موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو سلونا علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا وحشورنا ماہم وزدنا محبتا مہترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سنڈے کی مناسبت سے ہمارا لیسن نمبر 170 بزشتہ لیسن میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے ماں کی خدمت کا صلح کیا ہوتا ہے ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے آج بھی اسی موضوع کو لے کے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور ہماری یہ کوشش رہی ہے تین سال سے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور ہو سکتا ہے اگر آپ اس کلپ کو خود نہ دیکھیں اور انہیں اکیلے نہ دیکھیں بلکہ آگے بھی بڑھائیں ہو سکتا ہے آپ کے اس بڑھانے کی وجہ سے کسی بچے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو کسی نوجوان میں ایکچینج آ جائے وہی ہمارا مقصد ہے تو آپ نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا عجر عظیم دے گا اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر بھی لیں تاکہ آگلے نوٹیفیکیشن ان کو برابر بلتی رہیں تو عزان محترم آج دنیا عجیب و غریب یعنی ایک مقناطی سی طاقت کی طرح اپنے اندر کھینچ رہی ہے اپنی طرف لوگوں کو کھینچ رہی ہے آج ہمارے جوانوں کے پاس موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے آج ہمارے جوانوں کے پاس موویز دیکھنے کا ٹائم ہے آج ہمارے یود کے پاس رینڈم لی ایسے ہی پروگرامز دیکھنے کا ٹائم ہے لیکن ماں باپ کے لئے ٹائم نہیں آپ ذرا سوچیں ماں باپ ہم سے کچھ نہیں چاہتے ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا سا وقت دے اور وہ وقت جو آپ دیں گے یہ اتنا عظیم ایک تحفہ ان کی طرف سے آپ کو سواب کی شکل میں ملے گا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو آج میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بس پورا کا پورا وقت ماں باپ کو دے دو ہر ایک کا اپنا مقام ہے بی بچوں کو بھی ٹائم دو کمانے کے لئے بھی ٹائم دو عبادتوں کے لئے بھی ٹائم دو اور مصروفیتوں کے لئے ٹائم دو لیکن ماں باپ کو فراموش نہ کرنا ماں باپ کو بھی ٹائم دینا بہت ضروری ہے سب کا ایک الگ الگ مقام ہے اور اللہ جو ہے نا بوڑے ماں باپ دے کر امتحان لیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں بوڑے ماں باپ ہو تو سمجھ لینا کہ تم امتحان کی منزل بڑھا کیونکہ امتحان سب ہی کا اللہ نے لیا ہے ہر نبی کا امتحان لیا گیا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ کا امتحان آپ سوچیں رسول اللہ جو کہ سردار انبیاء تمام انبیاء کے سردار ان کا کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے یعنی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے پیدا ہی یتیم پھر اس کے بعد ماں سات سال کے ہوئے ہیں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اب وہاں کا مقام ہے رسول اللہ سات سال کے تین افراد جو ہنا سفر کر رہے ہیں ایک ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ان کی ماں اور تیسرے ایک خادمہ تین افراد سفر کر رہے ہیں ایسے میں رسول کی ماں پر موت کا وقت آ جاتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کیا بھی یہ میرا آخری وقت ہے اپنے ننے سے بچے کو جس کی عمر سات سال کی ہے آس پاس میں اس وقت کوئی نہیں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ چچا ہے نہ خالہ ہے نہ خالو ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے بالکل عالم غربت میں ماں پر انتقال کا وقت آ گیا اور ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ایک مرتبہ بیٹے کو سینے سے لگایا میرے لال ہر زندہ کو ایک دن مرنا ہے جو بھی اس وقت زندہ ہیں سب ایک دن مرے گئے لہٰذا یاد رکھنا اب میرا بھی وقت آ چکا ہے میں جانے والی ہوں سبر کرنا یہ کہتی بھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹا سا بچہ ننہ سا رسول سات سال کی عمر ہے اس وقت کیا بیٹ رہی ہوگی رسول اللہ پر ایک طرف سے خادمہ رو رہی ہے ایک طرف سے رسول اللہ رو رہے ہیں کون دفن کرے کون کیسے دفن کیے کوئی ادھر سے گزرا ہوگا جس کی مدد لے کے انہوں نے دفن کیا ہوگا یا پروردگارِ عالم نے کسی کو بھیج دیا ہوگا تو بہرحال ایسا امتحان رسول پر گزرا ہو ساری زندگی یتیمی یہی کہتے تھے نا کہ اگر کاش میرے ماں باپ اگر میرے ساتھ ہوتے تو رسول اللہ فرماتے میں بتاتا کہ کیسے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے ایک بہت ہی نیکوکار انسان اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ہر کام یعنی عمرہ کیا کرتا تھا صدقہ دیا کرتا تھا حج کیا کرتا تھا زیارات کیا کرتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا ہر وہ نیک کام کرتا تھا اور اس سے اتمنان تھا کہ میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا اس نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور اس کے تمام نامِ اعمال سامنے رکھے گئے ہیں اور جب اس کے نامِ اعمال تو لے جاتے ہیں تو نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ برائیوں کا پلڈا بفت ہلکا ہو گیا اتنے میں ایک چھوٹا سا پرچہ کسی نے لا کے اس میں ڈالا ایک فرشتے نے اس میں ڈال دیا جس میں گناہ رکھے گئے تھے اچانک وہ پلڈا اتنا بھاری ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڈا ہلکا ہو گیا پریشان ہو گیا پروردگار یہ کیا ہے کہا اس کو لے کے جاؤ موکے بل جہنم میں ڈالو اب پریشان ہو کے کہا پروردگار ٹھیک ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں لیکن میری وہ کونسی غلطی ہے وہ کونسا برا عمل ہے جو ساری نیکیوں پہ حاوی ہو گیا آواز آئی کہ تُو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کے بات کیا تھا تو ایک مرتبہ صرف چلا کے ماں سے یا باپ سے بات کرنا پوری نیکیوں پہ حاوی ہو جاتا ہے اور بدیوں میں بدل جاتا ہے تو آپ سوچیں ہم کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کے بات کرنا اور وہ بیچارے سن کے خاموش رہ جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا بترین بیٹا ہے دنیا کے جس سے ماں باپ ڈرے ماں باپ اس سے خوف کھائیں تو ازان محترم سب کو ٹائم دو لیکن ماں باپ کو فراموش نہ کرو جب رسول کا امتحان ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی امتحان ہے ہم بھی اگر بڑے ماں باپ ہمارے پاس ہیں یاد رکھے گا اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے وہ جس کی چاہے دعا قبول کرے جس کی چاہے رد کر دے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن ایک دعا ایسی ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا وہ ہے ماں باپ کی دعا ماں اگر کسی کے لئے دعا کر دے تو پھر اس کی کامیابی کامیابی ہے باپ اگر کسی کے لئے باپ کے لئے یہ کہا گیا کہ باپ کی دعا مثل پیغمبر ہے جیسے نبی اگر کسی کے لئے دعا کر دے اتنا ہی اثر باپ کی دعا میں اب یہ نہ دیکھیں میری ماں اچھی ہے یا بری ہے خدمت کرنا لازمی ہے ایک شخص آئے ہیں رسول اللہ کے پاس میرا باپ شراب پیتا ہے کافر ہے کیا میں اس کی خدمت کروں بلکل اس کی خدمت کروں کہ وہ شراب بھی پیتا ہے محبت سے منع کرو اگر نہ مانے پھر بھی پیے تو پی کے جب بے ہوش ہو جائے تو اسے احتیاط کے ساتھ اٹھا کے اپنے گھر میں لاکہ سلا دینا تو چاہے ماں باپ برے ہوں ہم ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کر سکتے ارزان محترم یاد رکھئے ماں باپ کا اپنا الگ مقام ہے بیوی بچوں کا الگ مقام ہے خبردار ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم کرنا بیوی کو اپنی جگہ رکھو اولاد کو اپنی جگہ رکھو باپ کو اپنی جگہ ماں کو اپنی جگہ پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے آپ کی پریشانی آئے آپ کو بزنس میں پرابلم ہے آپ کا صحت کا پرابلم ہے اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرو اگر وہ دنیا سے گزر جائے تو ان کے قبروں پہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے لئے دعا کریں وہ مر کے بھی دعا کرنا نہیں چھوڑ دیں وہ ماں باپ ہیں تو حضان محترم بائیسی کے ساتھ مولوی عباس علی کوئی کے سلام قبول کریں اور اجازت دیں انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ہم ملتے ہیں ایک نئے درس کے ساتھ فقط و السلام و رحمت اللہ برکاتہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و سفیرہ کو معاف فرما دے ہمارے جتنی بھی پروردگار کوئی پروردگار تُس سے چھپی ہوئی نہیں ہے سارے پروردگار سالف کر دے ہمارے بزنسوں میں ترقی دے ہمارے نوکریوں میں ترقی دے پروردگار اس سر کو کبھی کسی کے سامنے شرمندگی سے نہ چھکا میرے معبود اور ہمارا خاتمہ پر خیر ہو امام کے ظہور میں تعجیل اطاف فرما بحق زہرہ وابیہ وبالوہ اللہم صلح علا محتوال محمد وعجل فرما